بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حج آپ لوگوں کو مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو جمعت المبارک آپ کو مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو کتنے خوش نصیب لوگ ہیں یہ اللہ پاک کے پتہ نہیں کونسے چروے لوگ ہیں یہ جو حج ادا کر رہے ہیں پتہ نہیں اللہ پاک کی کونسی ادا پسند آئی ہوگی ان لوگوں کی کہ اللہ پاک نے ان لوگوں کو اس سال حج ادا کرنے کی اجازت دی ان کو تعوت دی ان کو بلاوا دیا کہ آؤ آ کے حج ادا کرو اور اتنے سکون سے حج ادا کرو کہ ارام ارام سے میرے گھر کو دیکھو ارام ارام سے سکون سے تسلی سے نوافل پڑو تسلی سے منا جاؤ تسلی سے عرفات پہ جاؤ سکون سے مزلفہ پہ رات کو سو جاؤ وہاں پہ رات گزارو اس کے بعد عید کی دوسرے دن صبح آؤ اور پھر سے تواف کرو اتنے ارام سے تسلی سے جا کے شیطان کو سب سے پہلے شیطان کو پھر دوسرے شیطان کو پھر تیسرے شیطان کو کنکریہ مارو آپ لوگ انہیں سوچا ہے یہ کون لوگ ہیں یہ کون خوشنصیب لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو چنا ہوگا کہ ایک بیماری آئے گی ایک ببا آئے گی اس کا نام ہوگا کرونا وائرس کوویٹ نائنٹین اس کے بعد سب چیزیں بند ہو جائیں گی سارے عمرے سارے بزاریں سب چیزیں سارے شاپنگ مالز بند ہو جائیں گی لیکن آج وہاں پہ جمعہ کی نماز ہوئی آج وہاں پہ عید کا دن ہے اور ان لوگوں نے سکون سے تسلی سے خدبہ سنا اللہ پاک ان کی عبادات کو قبول فرمائے اور ان کی عبادات کے صدقے ہماری دعاوں کو قبول فرمائے کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو ہمارے پوری دنیا کو دنیا کے سارے لوگوں کو جو مسلمان ہیں اور جو مسلمان نہیں ہیں سب کی دعاوں کو قبول فرمائے جائز دعاوں کو آمین اللہ ہم آمین آن لوگ بھی بولیں آمین یہ بہت پیارے لوگ ہیں جو عبادات کر رہے ہیں جو خج ادا کر رہے ہیں بہت خوش نصیب لوگ ہیں میں تو ان کو دیکھ دیکھ کے سوچ رہی ہوں اللہ پاک ان کی کونسی ایسی ادا ہوگی جو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ نے ان کو بلایا کہ آؤ آ کے کروڑوں لوگوں میں نہیں ہزاروں لوگوں میں حج ادا کرو نہیں تو کتنی گتہم گتہ ہوتی ہے کتنی مارا ماری ہوتی ہے کتنا شور ہوتا ہے کتنے سارے لوگ کبھی شہید ہو جاتے ہیں چلتے ہوئے دوڑ میں لیکن یہ دیکھیں اتنے سکول سے یہ تواف کر رہے ہیں اتنے سکول سے اتنے اتنان سے اللہ پاک کبھی بھی حج کا موقع دے اللہ پاک ہم سب کو نگر بلائے اور حج ادا کروائے اور پھر قبول کرے آمین سم آمین اللہم آمین ہمیں کبھی بھی اللہ کی ہر حال میں خوش رہنا چاہیے ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے بس آج میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کچھ بولنے کے لئے کیوں؟ کیونکہ میں ان لوگوں کو دیکھ رہی ہوں سوچ رہی ہوں کہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں یہ اللہ پاک کتنے پیارے لوگ ہیں اللہ پاک نے ان کو سلیکٹ کیا ان کا نام اللہ پاک نے فرشتوں کو دیا کہ ان لوگوں کو میں نے بلانا ہے یہ دیکھیں اتنے سکون سے کبھی کسی نے سوچا ہوگا کہ وہ عبادات کریں گے اللہ پاک کے گھر کو دیکھیں گے اللہ پاک کے گھر کا نظارہ کریں گے سبانی اللہ سبانی اللہ سبانی اللہ سپانی اللہ به حمدی سبانی اللہ العظیم سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ اتنے سکون سے شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں یہ دیکھیں اتنے آرام سے اتنے تسلی سے یہ دیکھیں عورتیں بھی مرد بھی سبحان اللہ اللہ پاک تو ہمیں بھی اپنے اچھے لوگوں میں چن لے آمین آپ نہیں جانتے کہ آپ کس چیز کے بدلے میں جنت میں داخل ہوں گے ہو سکتا ہے اللہ کی یاد میں نکلا ایک آنسو یا کسی سے ملتے ہوئے ایک پیاری سی مسکراہت یا کسی سے کہی ہوئی ایک اچھی سی بات کوئی ہاتھ کا دیا ہوا صدقہ و خیرات دل کو قدرتوں سے صاف رکھنا پوزیٹف ہونا پوزیٹف سوچنا یا تھوڑے سی تلاوت یا ایک تسبیح یا صدقے دل سے کہنا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم دعاوں میں یاد